مفتی صاحب مجھے لیکوریا کی بیماری ہے اگر میں صبح اٹھ کر کپڑوں پر تری یا کوئی داغ دیکھوں تو کیا مجھ پر غسل فرض ہوگا مجھے لیکوریا کبھی پتلا ہوتا ہے کبھی زردی مائل گاڑا جس کی وجہ سے میں لیکوریا منی میں فرق نہیں کر سکتی براہ مربانی رنمائی فرمائے دیکھیں یہ جو مسائل ہیں نا یہ شخصی نوعیت کے مسائل پھر یہ جو حیث کے مسائل ہیں لیکوریا کے استحاضہ کے مسائل ہیں اس کا تعلق یعنی case to case person to person یہ vary کرتا ہے vary کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو menses ہیں نا menses کی کم سے کم جو مدت ہے وہ تین دن ہیں زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ دس دن ہیں اب مثال کے طور پر کسی کو menses نہیں آ رہے اور اس کو مثال کے طور پر کوئی داغ دھبا نظر آیا ہے کچھ وقت کے لیے اس کو خون آیا ہے لیکن تین دن سے کم کم یعنی مثلا ایک وقت آیا پھر تھوڑی اگلے دن کچھ دیر کے لیے نظر آیا بس دو دن اس طرح تھوڑا تھوڑا اس کو نظر آیا اور ختم ہو گیا یعنی تین دن پورے نہیں ہوئے اس کا مطلب کہ اس کو ہم حیض نہیں سمجھیں گے اس کو ہم استحاضہ سمجھیں گے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دس دن کسی کو حیض آ گیا اور دس دن حیض آنے کے بعد پھر گیارویں دن بھی آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ گیارویں دن شریح نکتہ نظر سے وہ حیض میں کنسیڈر نہیں ہوگا معذور کی بات کرنے وہ معذور نہیں جس کی آہات پر کچھ کٹے میں ہو اس معذور کی بات نہیں کرنا میں شریح معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر کسی نماز کا وقت ایسی حالت میں نہ گزرے کہ وہ مکمل پاکی کی حالت میں ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر نئے نماز یعنی ہر نئے وقت کے لیے وہ نئے وضو کرے گی ظہر کے لیے نئے وضو اثر کے لیے نئے وضو لیکن نماز تلاوت وغیرہ سب وہ اپنا کرے گی تیسری کیٹیگری ہے تیسری صورت اس میں یہ ہوتی ہے کچھ عورتیں ہوتی ہیں جس کو فقہ کی اسلام میں معتادہ کہا جاتا ہے معتادہ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مثلاً مہینے میں چھے دن اس کے منسز آتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر وہ اس کا دورانیہ چھے دن سے بڑھ جاتا ہے مثلاً چھے دن اس کو منسز آئے اب ساتھویں دن بھی آ رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ساتھویں دن حیث کنسیڈر ہوگا حیث کنسیڈر ہونے کا مطلب یہ کہ نہ یہ نماز پڑے گی نہ روزہ رکھے گی نہ قرآن کی تلاوت کرے گی وغیرہ وغیرہ جو بھی ناپاکی کے حکام ہیں یا ہم اس کو استحاضہ کنسیڈر کریں گے تو اس کا پھر فارمولہ یہ ہے کہ یہ خاتون چھے دن کی روٹین تھی ساتھویں دن بھی خون آیا اب یہ انتظار کرے اب مثال کے طور پر ساتھویں دن خون آیا اور پھر آٹھویں دن نویں دن دسویں دن نہیں آیا ساتھویں دن آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساتھ کے ساتھ دن اس کے حیث کنسیڈر ہوں گے اور اس پہ نہ نماز پڑے گی نہ روزہ رکھے گی نہ تلاوت وغیرہ جو بھی حکام ہیں وہ نہیں کرے گی اسی طرح ساتھ دن آیا آٹھ دن آیا نو دن آیا ایک صورت یہ ہے کہ اس کی روٹین تھی چھے دن کی اور اس کا یہ خون مسلسل چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور گیارہ بارہ تیرہ یعنی دس دن سے زیادہ آیا گیارہ دن آیا پندرہ دن آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی روٹین چینج نہیں ہوئی بلکہ اس کی جو روٹین تھی وہی چھے دن کی تھی باقی چھے دن کے بعد سے آگے کہ جتنے مثلاً چھے دن ہیں یا سات دن ہیں آگے کی نمازیں اس کو قضا کرنی پڑیں گی وغیرہ وغیرہ جو بھی شریع حقام ہیں وہ اس پر لاکھوں ہوں گے تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کو یہ سیچویشن پیش آتی ہے یہ مسائل ہوتا ہے تو اس کی تفصیل آپ جو میں نے بتائی ہے اس کی روشنی میں اگر آپ کو ڈیسائیڈ کر پا رہی ہیں کہ بھائی میں اس میں کس کیٹیگری میں فعل کرتی ہوں تب تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں کر پا رہی ہیں تو اس کا حل پھریئے کہ آپ اپنا پورا کیس لکھ دیں اپنی روٹین بھی لکھ دیں کہ منسس کے آپ کی روٹین کیا ہے پوری ڈیٹیل وہ کسی دارہ لکھتا ہمیں بھیج دیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا تفصیلی جواب مل جائے گا حافظ عبادر ایمان صاحب کا مفتی صاحب میرے دوست نے ایک لڑکی سے فون پر نکاح کیا ہے میرے دوست کے پاس دو بالے لڑکے موجود تھے گواہ کے طور پر اور اس لڑکی کو بھی پتا تھا کہ گواہ ہے تو لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے قبول کر لیا ہے کیا اس طرح نکاح ہو گیا اور تفصیل سے یہ بھی بتا دیجئے کہ فون پر نکاح کیس طرح ہوگا حافظ عبادر ایمان صاحب دیکھیں فون پر نکاح کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے نا اصل طریقہ تو یہی ہے کہ سامنے اس طرح نکاح ہوتا ہے کہ لڑکی کے والدین ہو لڑکا موجود ہو یا لڑکی لڑکا دونوں موجود ہو اس طرح نکاح کیا جائے فون پر نکاح کی جو جائز اور صحیح صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ لڑکی کسی کو باقاعدہ وکیل بنا لیں یعنی کسی ایسے شخص کو مثال کے طور پر کراچی میں لڑکا موجود ہے اور لڑکی مثال کے طور پر دبائی میں اور وہ دبائی والی لڑکی نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ وہ کراچی میں کسی شخص کو اپنا وکیل بناے اور اس پر دو گواہ بھی بنا لیں دو گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہمارے سامنے اس لڑکی نے اس فلان شاست کو اپنا وکیل بنایا اب یہ لڑکا بھی کراچی میں موجود ہے لڑکی کا وکیل بھی کراچی میں موجود ہے یعنی ایک ہی مجلس میں دونوں موجود ہیں اب جب نکاح ہوگا تو لڑکی کی طرف سے جیسے عام طور سے ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے تو والد کہتا ہے کہ میں نے اپنی لڑکی نکاح میں دے دی ہے تو یہ وکیل کہے گا کہ مجھے جس خاتون نے یا جس لڑکی نے اپنا وکیل بنایا تھا میں نے وہ فلان آدمی کے نکاح میں اتنے مہر کے عوض دے دی تو دونوں وہاں پر موجود ہوں تب یہ نکاح ٹھیک ہوگا یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا کہ لڑکی نے فون پر نکاح کیا اور دو بالگ لڑکے موجود تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی نے کسی کو وکیل نہیں بنایا لڑکی وہیں سے آن لائن تھی اور یہ دو گواہ شادی کے گواہ ہیں تو اس طریقے سے نکاح کرنا ٹھیک نہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو وکیل بنا لیں اور وہ وکیل لڑکی کی طرف سے اجابہ قبول کر لے مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ عورتوں کے کپڑوں پر تتلی کا چھاپا ہو نواز ہو جائے گی یا نہیں تفصیل سے بیان کر نہیں کہ چھاپا اگر چھوٹا سائے بلکل اس کے جیسے پورے نقش و نگار ساری چیزیں واضح نہیں ہونی تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر بہت بڑے بڑے سائز کی تتلیاں بنی ہوئی ہیں پھر ظاہر ہے کہ اس میں نواز پڑھنا مقروح ہے اور ایسے کپڑے پہننا بھی مقروح ہے میرا سوال ہے میں نے ایک آدمی کو دو ہزار ریال قرض دیا اور ایک سال پورا ہو گیا اس میں زکاة ہے یا نہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کو اس قرض ملنے کا واپس امکان ہے یا نہیں اگر آپ کو امکان ہے یہ مل جائے گا یا اس نے آپ کو ٹائم فریم دیا ہوئے کہ دو سال میں دوں گا ڈھائی سال میں تین سال میں جو بھی اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ دے دے گا تو ایسی صورت میں اس کی زکاة آپ پر لازم ہے اور سال پورا ہوا ہے تو زکاة ادا کر دیں یہ شریعت نے اس میں ایک فلیکسیویلٹی رکھی ہے کہ آپ اگر ابھی ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ جب مجھے پیسے مل جائے میں ایک ساتھ ادا کر دوں گا تو آپ اس کا حساب پورا رکھیں مثال کے طور پر وہ آپ کو دو سال بعد وہ اماؤنٹ واپس کر رہا ہے تو آپ اس کی دو سال کی زکاة دیں گے تین سال بعد واپس کر رہا ہے تو تین سال کی دیں گے اور اگر ہر سال کرنا چاہیں تو ہر سال دیں گے اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے بعض وقت قرض ایسا فستا ہے ایسا فستا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ ملنے کا چانس ہی نہیں ہے یعنی ستر ایسا فیصد آدمی یقین کر لیتا ہے کہہ رہے مجھے نہیں دے گا تو پھر اس کی زکاة آپ پر لازم نہیں ہے کیا سجدہ تلاوت ادا کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر دائیں بائیں سلام پھیرنا ہے یا نہیں انڈیا سے عبداللہ نہیں نہیں سلام نہیں پھیرنا بس آپ سجدہ تلاوت کریں اور اللہ اکبر کہے کر اٹھ جائیں اگر کسی کی زہور کی پہلی چار سنت محکدہ چھوٹ جائیں اور وہ جماعت میں شریک ہو جائیں وہ چھوٹی ہوئی چار سنت محکدہ کب پڑے گا فرض کے بعد کی دو سنت محکدہ پڑھ کر یا دو نفل اور پڑھ کر یا پھر اس کو سنت پڑھنی ہی نہیں تفصیل سے بتا رہے ہیں انڈیا سے عبداللہ نہیں سنتیں تو پڑھنی ہی ہیں اس کو طریقہ اس میں دونوں طرح گنجائشیں پہلے دو پڑھ لیں پھر چار پڑھ لیں یا پہلے چار پڑھ لیں پھر دو پڑھ لیں دونوں طرح کی اقوال ہیں فقہ کے دونوں میں سے جس طریقے کو بھی اختیار کر لیں وہ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کون سا ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں مہربانی فرما کر رہنوائی فرما اور ہمیں بھی بتائیں کہ کون سا پڑھنا چاہیے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ وہ خود حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کا بیان القرآن پڑھتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ بھی یہی پڑھتے ہیں جی بالکل حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کی کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن اس کو تو آپ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس طرح علوم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے اور جس مختصر تعبیر مختصر الفاظ کے اندر جتنی بڑی بات وہ بیان کر جاتے ہیں اس کو وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جو پہلے اسی موضوع پر آپ عربی کی کوئی آٹھ دس تفسیریں مطالعہ کریں پھر اسی موضوع پر آپ بیان القرآن کا مطالعہ کریں آپ کو لگے گا کہ ان ساری تفسیر کا نچوڑ اس بیان القرآن میں موجود ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکات ان کا آسان ترجمہ قرآن بھی چھپا ہوئے اب ان کی آسان تفسیر قرآن بھی چھپنا شروع ہو گئی ہے علامہ شبیر عمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر عثمانی بھی حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کا اور حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس پہ مختصر حاشیہ پہ تشریح ہے تفسیر عثمانی بھی بہت شاندار تفسیر ہے آپ تفسیر عثمانی بھی لے سکتے ہیں آسان ترجمہ قرآن بھی آسان تفسیر قرآن بھی بیان القرآن بھی میں الحمدللہ ان سب کا مطالعہ کرتا ہوں اور جب مجھے کسی خاص موضوع پہ تیاری کرنی ہوتی ہے مطالعہ کرنا ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں جتنی بھی تفسیر جتنے ترجمہیں زیادہ سے زیادہ جن سے میں استفادہ کر سکتا ہوں میں استفادے کی کوشش کرتا ہوں